سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہا جاتے تیرا در چھوڑ کر خاجہ یہ دیوانے کہا جاتے ہمیشہ بھی کھمنے تو اسی چوکھٹ سے پائی ہے ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہا جاتے درے خاجہ سے بگڑی قسمتیں بنتی ہیں اے قیسر ہم اپنا لوہ پیشانی بدلوانے کہا جاتے مبارک ہو اس اجمیر والے کی میں فل سجا کے بیٹھے ہو خدا کی قسم جس پہ مولا کائنات کی بھی نظر ہے اور محبوب رب کائنات کی بھی نظر ہے اور ہم مقدر والے ہیں آپ اندازہ لگائیے کوئی مکھیہ ہو تو برا نہ مانے منتری ہو تو برا نہ مانے مکھیہ کو پانچ سال کے لیے ہم لوگ چھنتے ہیں پردان منتری کو ہم لوگ بوٹو کے انتخاب سے چھنتے ہیں ہر نیتہ کو کرشی ہم دیتے ہیں لیکن اجمیر والا وہ ہے جسے کرشی مدینے والے نے اتا تھا مدینے والے نے کرشی اتا کیے ہماری دی ہوئی کرشی پانچ سال چلتی ہے کبھی وہ بھی گر جاتی ہے ٹانگ ٹوٹ جائے تو وہ بھی کبھی دھائی سال میں گر جاتی ہے لیکن جسے میرا مصطفیٰ نواز دے اور اس کے نوازشات کا عالم کون دیتا گے دینے کو مو چاگی ہے اپریٹر صاحبی سے آواز دیجئے یہ میری آواز میں بیٹھنا ہے بڑی مشین ہوگی لیکن تھوڑا خیال کریں اس کو آواز دیں کہ میرے بولنے پہ یہ نہ چھپو اس کا کام ہوتا ہماری آواز دور تک پہنچائے اگر یہ دبا دے گا تو اس سے اچھے تو ہمارے دشمن ہیں جو ہمیں بولنے ہی دیتے ہیں بولنے کے بعد دبنی نہیں چاہیے ذرا کہہ دیں ہاں رسول اللہ میں سفر کروں گا انشاءاللہ طبیعت باغ باغ ہونی ہے اللہ سے دعا کرو اللہ آج اس محفیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہے توجہ ہے سارے لوگوں کی یہ سامنے والے نوجوان ذرا تیار ہو کے بیٹھیں ہر جگہ تم آگے رہتے ہیں موبائل میں آگے گیم میں آگے مزہ آ جائے اگر ہو جاؤ جلسے میں بھی آگے ہاں اور میری نظر دیکھ رہی ہے حضرت کے اکثر چہرے نوجوانوں کے ہیں بہت کم سفید بال نظر آ رہے ہیں زیادہ تر کالے بال نظر آ رہے ہیں اس کی دو وجہیں ہیں یا تو بھوڑے آئے نہیں ہیں یا بھوڑے رہے نہیں ہیں یہ دو چار لوگ ہیں اللہ سلامت رکھے میں زیادہ کی بات میں نے کیا یا تو بھوڑے رہے نہیں ہیں یا بھوڑے آئے نہیں ہیں اگر آئے نہیں ہیں تو ان کی کمزوری ہے اور رہے نہیں ہیں تو نوجوانوں کو سوچنا چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی بڑھا پہ تک کی محلت نہیں دے رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ موت بڑھا پہ سے پہلے آ جا رہے ہیں اور آپ کی کسرت مجھے بتا رہی ہے کہ جوان پلٹ کے حضور کی چوکھٹ کی طرف چل دیا گیا کئی بار لوگ کہتے ہیں نہ ڈانس ہوتا تو بھیڑ ہوتی ناج ہوتا تو بھیڑ ہوتی میں کہتا ہوں لا لے کے آ کتنی بھیڑ رہے گئے خدا کی قسم کسی بھیڑ میں اتنے عدب والے ہوتا لا کے دکھاؤ کسی بھیڑ میں اتنی تہذیب والے ہوتا لا کے دکھاؤ کسی بھی محفیر میں ایسے محذب لوگ ہوتا لا کے دکھاؤ ایسے بیٹھے گئے جیسے کٹے درخت کے ٹکڑے ہو ایسے بیٹھے گئے کہ جیسے کسی نے بٹھا کے روح نکال لی ہو ایسا لگتا ہے کہ یہ یہاں ہیں روح مدینے کا تواف کر رہی ہے ایسے عدب والے ہوتا لا کے دکھاؤ اور یہ عدب والے کسی اور کی چوکھٹ پہ نہیں اجمیر والے کی چوکھٹ پہ نظر آتے ہیں جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے یہ بات سچی ہے سب اجمیر جا بھی نہیں پاتے ہیں کوئی ایسا بھی ہے جو اجمیر نہیں جا پاتا کچھ ایسے جو چلے جاتے ہیں لیکن وہ بھی بڑے غریب نواز ہیں کسی کو چوکھٹ پہ بلا کے نواز دے گئے اور خود کبھی کسی کے گھر پہ آ کے نواز جاتے ہیں کسی کو اپنے گھر بلا کے نواز دے گئے اور کسی کو گھر آ کے نواز جاتے ہیں خدا کرے ہم انہی میں سے ہوں جن کے گھر اجمیر والا آ جائے جن کے گھر اجمیر والا آ جائے کون اجمیر والا اللہ اگر بردوجہ فرمایاتا ہے بڑی اچھی تقریر ہوئی چندے کی باری آئی نہ تو کئی لوگ ہیوں بغل میں ہاتھ دوا کے بیٹھے تھے آج چندہ دے دیا کل بوٹی کدھر سے آنے یہی سوچ کے بغل میں بیٹھے رہے آج دیکھیں آج چندہ دے دیا کل ہٹی کدھر سے لائیں بھائی تم سے اللہ کے گھر کے لئے مانگا گیا تھا اور رزاق اللہ ہے تم اس کا کام کرو وہ تمہارا کام کرے گا عقیدے کمزور ہوگے ہمارے عقیدے اتنے کمزور عقیدے ہوگے اللہ معاف کرے ارس ہوتے میلے ہوتے ہیں ہم نے اعلان سنے ایک کہہ رہا یہ دیکھو یہ کالے گھوڑے کے گھر کی انگوٹھی ہے اسے لے جاؤ پرکت ہوگی ایک کہہ رہا تھا گھوڑے کی پونچ کے بال میں نے دیکھا لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے میں پوچھنا چاہیتا ہوں نبی کا کلمہ پڑھنے والوں ہمیں گھوڑے کی پونچ کے بالوں پہ تو اعتماد ہے اس کے پیروں سے ناخون کٹے گئے ان سے انگوٹھیاں بنائی گئیں اس پہ تو اعتماد کرتے ہو پھر تمہیں اپنے سجدوں پہ بھروسہ کیوں لگی ہے رب کی بارگاہ میں نمازیں پڑھنے پہ بھروسہ کیوں لگی ہے اگر تم سے کوئی کہہ دیتا ہے یہ بال لے کے چلے جاؤ برکت ہو جاتی ہے تو پھر تم مصطفیٰ کی بات کن ہو لگے آقا نے کہا جب کام نہ بنے سجدوں میں سر رکھو اللہ برکتیں اتا فرما دے برا مانوانی باتنی ہے میری تقریر تبے یار کو پہ چین کرتی گئے سبب کیا گئے فہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے دل ٹوٹ جاتا کہ یہ حالات دیکھ کر کے اگر ابھی چندہ ہو جائے کل قوالی ہونی کہ کون آگے بڑھے گا ایک ایک جوان کھڑے ہو کے کہہ گا پھلا نچنیا کو بلانا دس ہزار میری طرف سے گئے اس ڈانسر کو بلانا بیس ہزار میری طرف سے گئے غیر اتانی چاہ گئے میری قام کو جو تاشے پجانے والوں پر بیس بیس ہزار کی گھڑیاں کھول دیں مسجد کے نام پر جن میں ہاتھ نہ ڈالیں مجھے بتا تو شکی تجھے ماں کے شکم میں نومگی نے بنا اکسیجن کے سلامت کس نے رکھا ترے دل کو دھرکنیں کس نے دی تھی جب تو بول نہ کی سکتا تھا تیرا احساس ماں کے سینے میں کس نے دیا جب تو بول نہ کی سکتا تھا ترے درد کا پتہ ماں کو کس نے دیا خدا کی قسم تمہیں کہنا پڑے گا جو زندگی دیتا ہے وہی خدا ہے جو مرنے کے بعد اٹھائے گا وہی خدا ہوتا ہے غیرت آنی چاہیے ہماری قوم کو مسجدوں کے نام پر میت ہو جاتی ہے کون سے تماشی نہیں ہوتے برا مطماننا ہم اتنے بڑے مزار پرست ہو گئے ہیں یاد رکنا میں بریل بھی ہوں کوئی میری رضویت پر شک نہ کرے ہاں میں تم میں سب سے پکا بریل بھی ہوں لیکن میں کہتا ہوں خدا راہ پیر پرستی چھوڑو خدا پرستی کرو پیر پرستی چھوڑو خدا پرستی کرو لیکن ہم ہم نے خدا پرستی چھوڑ دی اور پیر پرستی پہ آ گیا جہاں میں ٹکا ٹھیر دیکھا گر دے مجھے بتایا جائے ہر قبر مزار نہیں ہوتی ہے اور سب پیٹ پالنے جہاں زمین میں ڈالا جاتا ہے اوپر سے پٹیلہ دے دیا جاتا ہے تو وہ دانہ ٹیلے کے نیچے دپ جاتا ہے لیکن رب کی قدرت دیکھو مٹنی کا سینہ چیر کے اللہ پھر اس کو باہر نکالتا ہے ہوتا ہے کہ نہیں ایسا سارے بونے ہوتا ہے کہ نہیں زور سے ہوتا ہے کہ نہیں ایسا کی ہوتا ہے اللہ زمین کا سینہ چیر کے پودے کو نکالتا ہے کئی جگہ پیسہ ہوا ٹیلز بچھا دی گئی ایٹ لگا دی گئی پرانا درخت تھا کلہ نکل کے آیا اس نے میر ایٹ اوپر اٹھا دی ہماری قوم اتنی اندھی ہو چکی ہے کہا نہیں نہیں رات بابا خواب میں آئے تھے انہوں نے بشارت دی گئے یہاں مزار بنایا جانا چاہیے یہاں پہ ایک بزرگ دفن ہے شرم آنی چاہیے چہاں چاہتے ہو ڈھیر لگا دیتے ہو جہاں چاہتے ہو مزار بنا لیتے ہو مزار ہر کسی کا نقی بنتا مزار رب کے بلیوں کا بنا کرتا ہے اور بلی وہ ہوتا ہے جس کا چہرہ دیکھو تو خدا یاد آئے کردار دیکھو تو مدینے والا مصطفیٰ یاد آئے نکلو اس سے آگے بڑھو مجھے بتاؤ برا نہیں ماننا اجمیر میں بیٹھا ہے ہند کا راجہ ہم سب کا خا جا اور میں دعوت فکر دیتا ہوں ان لوگوں کو جو یہ کہتے دو منٹ میں نکال دیں گے چیلنج ہے ان کے بیٹھائے تمہارے باپ سے اونٹ نہیں اٹھے تھے ان کے بچائے ہوئے مسلمان کیسے نکالے جا سکتے کمزور نہ سمجھنا ہم وہ غیے جس کا ایک وارس اجمیر میں بیٹھا گئے دوسرا وارس مدینے میں بیٹھا ہے حملہ وارس زور سے حملہ وارس وہ نہیں ہے اور ہمارا خاجہ ہند کا راجہ ہے وہ کہا تھا نہ کسی نے کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجہ تو میرا راجہ تو میرا راجہ تو میرا راجہ تو میرا راجہ ہے یہاں حکومت انہی کی چلتی ہے اور خدا کی فسم جن کے باپ سید گیا سے دی جس بستی میں آپ پیدا ہوئے ہوئے ایک دور تھا اس بستی کا اس بستی کا ایک ایک شخص تحجب کی نماز ادا کرتا تھا کونسی نماز ایک ایک شخص تحجب گزار تھا اللہ نے اسی زمین پر معین و دین اجمیری کو پیدا کیا میں اکثر کہتا ہوں زمین اچھی ہوتی ہے تو فصل اچھی ہوتی ہے مائیں اچھی ہوتی ہیں تو نسل اچھی ہوتی ہے یہ تمہارا بیٹھنا اتنی رات میں بیٹھ کے حضور کی باتیں سننا یہ بتا رہا کہ اچھی ماں نے پرورش کی ہے اتنی رات پر اجمیر والے کے تذکرے سننا یہ بتا رہا کہ باپ نے اچھے لکھ میں کھلائے گئے تب ہی تو آتی رات میں بیٹھ کے اپنے رب کو منانے کی تیاری جن رہی ہے اجمیر والا جس رات میں پیدا ہوا تو سنجر کے لوگ تحجد کی نماز کے لئے اٹھے دیکھا پورے آسمان پہ سفیدی سفیدی ہے یعنی کہ اجالہ دیکھا ارے لگتا کہ فجر کا وقت ہو گیا آج تحجد جھوٹ گئی نکلے چلو فجر پڑھنے دوسری گلی سے دوسرا شخص آیا اس نے کہا یار آج میری آنکھ نہیں کھلی تو نے تو تحجد پڑھ لی ہوگی کہا جھوٹ میری بھی گئی تیسرا میلا اس نے کہا آج میری تحجد جھوٹ گئی سب آپس میں کہنے لگے کہنے لگے یار سب کی کیسے جھوٹ گئی کہا آج اتنی جلدی سویرہ کیسے ہو گیا ستاروں کی طرف دیکھا وہ کہہ رہے تھے ابھی فجر نہیں ہوئی ہے پھر چلے کہ کس سے پوچھیں کہا صرف ایک ہے ایسا جو بتا سکتا آگے راز کیا آگے سارے اکھٹے ہو کہ سید غیہ ستیر کی چوکھٹ پہ گئے آپ بتاؤ نا یادی رات میں اجالہ کیسا آگے مشکر آکے کہتے ہیں میرے گھر میں چاند آگیا آگے جس کی وجہ سے اجالہ ہو رہا آگے میرے گھر کے اندر چاند آیا گے کہا کس چاند کی بات کرتے ہو کہا شہزادہ آیا گے کہا ہمیں بھی تو دکھو چمعین تین اج میری کو باپ چوکھٹ کے باہر لائے دیکھنے والوں نے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھے اور دیکھ کے یہ کہا تھا خدا کی قسم پہلی نظر ڈالو تو علی کے جلبے نظر آ رکھے گئے دوسری نظر ڈالی تو نبی کے جلبے نبے 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 نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالہ مشلق علی حضرت جشنِ غریب نواز کانفران نارے تکبیر ابھی بچپن کا زمانہ تھا باپ کا انتقال ہو گیا توجہ ہے بہت غور سے جوان میری بات سنیں بچپن کا زمانہ تھا باپ کا انتقال ہو گیا ایک بات یاد رکھنا اللہ جنہیں بلند کرنا چاہتا ہے انہیں امتحانات سے گزارتا ہے جن کی زندگی میں جتنی زیادہ مشکلیں آتی ہیں آگے چل کے ان کے لئے اتنی ہی پلندیاں ہوا کرتی ہیں اگر آپ مصیبت میں گھر جاؤنا اپنے رب سے شکایت نہ کرنا اپنے رب سے شکوا نہ کرنا سمجھ لینا آنے والی گھڑیاں بہتر ہونے والی ہیں آنے والی گھڑیاں بہتر ہونے والی ہیں مہینودی نجمیری باپ کا انتقال ہو گیا کیا چھوڑا فراست میں ایک پنچکی اور ایک باغ ایک باغ مانے کاشہزادے گزر بسر کرنی ہے بیٹے حلال کے لکمیں کھانے ہیں حرام کے لکمیں نہیں کھانے ہیں جاؤ بیٹے باغ میں جاؤ باغ کی رکھوالی کرنے لگے اچانک نہ ایک مجزوب کا گزر ہونے لگا جب مجزوب گزرے نا تو بچے مجزوب کے پیچھے لگ گئے مجزوب کے پیچھے بچے لگ گئے اور بچے پریشان کر رہے تھے وہ پناہ لینے کے لیے نہ مہیندی نجمیری کے باغ میں آگئے آکے بیٹھے نہ خدا کی قسم علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شہرِ خدا معلوم ہوتا گئے وہی شہرِ خدا معلوم ہوتا گئے دیکھا کوئی بزرگ آئے ہیں چہرے سے بھوک کے آثار ہیں تھکے ہوئے لگ رہے ہیں آپ نے تھوڑے سے انگور لیے اور تھوڑا سا پانی لیا کہنے لگے بزرگ ذرا یہ نوش فرمالیں انہوں نے کھایا پیا اس کے بعد کہنے لگے بیٹھے نام کیا گئے کہا مہیندین کہا کام کیا کرتے ہو کہا بس یہ باپ کا انتقال ہو گیا گئے ایک میرے حصے میں پنچکی آئی ہے اور یہ باغ آیا گئے اسی کی دیکھ بھال کرتا ہوں اگلا جملہ سننا مجزوب نے کیا کہا مہیندین تمہیں اس چیز کے لیے پیدا نہیں کیا گیا تھا تمہیں اس چیز کے لیے پیدا نہیں کیا گیا تھا اس کے بعد آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا ڈالنے کے بعد روٹی کے سوکھے ٹکڑے نکالے موں میں چبائے کہنے ایک نکالا پھر موں سے ٹکڑے اکو اور پھر اس کے بعد کہا بیٹھے اس کو کھا لو جیسے ہی آپ نے لقمہ بنا کے ان کو کھایا نہ حالک کے نیچے وہ ٹکڑا گیا گئے کہتے ہیں مجھ پہ اللہ نے اپنی محبت کے راز کھول دیئے تھے سارے راز کھل جاتے ہیں اللہ وقت پر پھر کیا تھا پھر ایک کجیب جستگو لگ گئی ماں نے کہا بیٹھے کیا چاہتے ہو قائل میں دین سیکھنا چاہتا ہوں اب ذرا سنیں ان پیرو فقیروں سے نکلیں جنہیں بسم اللہ تک نقیہ کی گئے دیکھیں غریب نواز کوئی جھولا چاپ بزرگ نقیہ بلکہ آپ نے قرآن کا حفظ مکمل کیا قرآن مکمل کی درس نظامی مکمل کی اتنے بڑے عالم بنے اپنے وقت کے محدث ہیں مہین الدین اجمیری اپنے وقت کے مفسر مہین الدین اجمیری اپنے وقت کے سب سے بڑے خطیب مہین الدین اجمیری اللہ نے اتنا قمال عطا فرمایا جہاں بیٹھ جاتے تھے وہیں پہ جلسہ شروع ہو جایا کرتا تھا وہیں پہ جلسہ شروع ہو جاتا تھا آپ نے علم سیکھا استاد کے پاس اب استاد کیا کہتے معلوم کہتے بھٹے مہین الدین علم تو پورا ہو گیا لیکن تری نظر کسی اور چیز کی تلاش میں مجھے لگ رہا ہے تجھے کچھ اور چاہیے گرتن جھک گئی استاد نے کہا جا مجھے پتا کہ تجھے کیا چاہیے جو تجھے چاہیے وہ خاجہ عثمان حارونی کی گلیوں میں ملے گا خاجہ عثمان حارونی کی گلیوں میں ملے گا پہنچ گئے مرشد کے پاس دو سال تک چلہ کیا دو سال تک مراقبہ کیا دو سال تک وظیفے پڑے اس کے بعد استاد عثمان حارونی نے کلائی پھکڑی حضور کے چوکٹ کی طرف چلے پہلے مکہ شریف پہنچے حرم شریف میں لے جا کے کھڑے ہوئے کہنے لگے مالک اپنا شہباز لائیا ہوں قبول فرمالے آواز آئی ہم نے تیرے شہباز کو قبول کر لیا ہم نے تیرے شہباز کو قبول کر لیا گئے پھر وہاں سے لے کے پہنچے حضور کی چوکٹ پہ جب مدینہ شریف پہنچے یا رسول اللہ پوری کمائی لے کے آیا ہوں آواز آئی قبول ہے لیکن ہم نے اس کے ذمہ ہندوستان کی ذمہ داری دے دی ہندوستان کی ذمہ داری اس کو دیئے پلٹ کے آگے استاد کے ساتھ بہت غور سے میری بات سنیے گا ایسے پیروں سے بچیوں جو لٹے رہے ہیں جو ڈھونگیوں جنہیں بسم اللہ نہیں آتی ہو یوں کو انٹرویو لے رہا تھا انٹرویو اس نے کہا مجابر صاحب سے دعائے قنود سناؤ تو انہیں یہی نہیں پتہ دعائے قنود کیسے کہتے ہیں اور ہماری قوم ہاتھ چون چون تے گھز ڈالے ان کے وہ تھوک دیں تو چانٹ لیتے ہیں جسے بسم اللہ نہیں آتی تم وہاں جا کے مر جاتے ہو بلکل اقل جا چکی ہماری پیر دیکھتی سے کہتے ہیں اور پیر کی محبت کیسی ہوتی ہے آگئے لوٹ کے مرشد نے کہا مہین الدین جاؤ اب میرے پاس سے کام کرو کہنے لگے مرشد تیری چوکٹ چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا ہے تیرے قدموں پہ رہنا چاہتا ہوں ایک روایت کے مطابق بیس سال مرشد کی چوکٹ پہ رہے ہیں سرکار غریب نواز عثمان حارونی کی چوکٹ پہ بیس سال اور فرمایا کرتے تھے قدم الدین بختیار کاکی تو کیا سمجھتا گئے یہ عزت اللہ نے نفل عبادت سے دیئے میں نے مرشد کا پستر سر پہ ڈھویا گئے تب اللہ نے یہ عزت اطاف رہا ہے اور سنیں کہ ایسی عقیدت تھی عقیدت بھی ایسی آج پیر صاحب میت میں نہ آئے تو مرید نراز تاویز نہ دے تو مرید نراز ملاد میں نہ آئے تو مرید نراز دیکھ کیسی عقیدت تھی دونوں پیر مرید تاپ رہے بیٹھے ہوئے آگ جلا گئے انگیٹھی تھی مٹھی کی اس میں کوئلے تھے سردی کا موسم تھا آگ لگ رہی تاپ رہی جب عوض پڑھنے لگی نا شام کے وقت غریب نواز فرمان خاجہ عثمان حارونی کہنے لگے مہین الدین جی سرکار کا اوس گر رہی ہے شبنم گر رہی ہے اس کو اٹھاؤں گر چلتے ہیں جب اٹھایا نا تو دل نے کہا یار مرشد کی انگیٹھی ہے ہاتھ میں نہیں سر پہ لے کے چلنا چاہیے آگ کو غریب نواز نے سر پہ اٹھا لیا کس کو؟ آگ کو سر پہ اٹھایا مرشد مڑ کے پیچھے دیکھ کے کہتے مہین اسے سر پہ نہ رکھ تیرا سر جل جائے گا کیا کہہ دیا انہوں نے تیرا سر جل جائے گا لفظے تیرا پہ بھول کرنا بیس سال ہو گئے تھے نوکری کرتے کرتے آج پیر نے یہ کہا تیرا سر جل جائے گا اتنا سنا غریب کی آواز کو غصہ آیا انگیٹھی اٹھائی سر سے نیچے پھینک دی ابھی تو سر پہ اٹھا کے چلے تھے اب نیچے پٹک دے کے مرشد نے مل کے دیکھا مہین کیا بات ہے یہ جلال کس لیے ہے کہ حضور ایک بات سمجھ میں رکھی آئی آپ نے یہ کہا مہین یہ تیرا سر گئے اب بھی یہ میرا رہ گیا بیس سال ہو گئے تھے یہ سر پہنے گی میں آپ کو نظرانہ کر چپا تھا پیر نے کہا یہ تو مجھے بھی بتا تھا یہ سر میرا ہے لیکن میں دیکھنا چاہتا تھا میرا مہین کیا کہتا تھا میرا مہین کیا کہتا تھا اللہ وہ پر استاد اپنے مرشد کی بارگاہ میں لمبی عمر گزارنے کے بعد پھر دین کی خدمت کے لیے غریب نواز جب نکلے ہیں ہندوستان میں دہلی کی سرزمین پر آئے اور دہلی کی سرزمین پر ایک شہزادے کو مقرر فرمایا جسے پوری دنیا خاجہ خودود دین بختیارے کاکی کہتی ہے انہیں دہلی بٹھانے کے بعد خود خاجہ غریب نواز آگئے اجمیر شریف کہاں آگئے زور سے بولو اجمیر شریف ساری باتیں نہیں کرنی ہے سب کو پتا کیا کیا ہوا ہے بھگایا گیا اٹھایا گیا تھکے دیئے گئے الٹی سی تھی باتیں کی گئیں یہاں تک کہ آخری حربہ کے پانی بند کر دیا گیا اور سیدوں پہ اکثر پانی بند کیا گیا کربلا میں بھی پانی بند تھا اجمیر میں بھی پانی بند تھا میرے معین نے نا پورے طلاب کو ایک پیالے میں بھر کے بتا دیا کربلا میں صبر دکھانے آئے تھے ہندوستان میں شان دکھانے آئے مجبور نہ سمجھنا وہاں صبر مقصود تھا وہاں استقامت دکھانی تھی یہاں حرامت دکھائیں گے بھرلیہ سارا پانی جب سارا پانی بھر لیا تو پھر ہوگے الٹے پیاسے کہنے لگے اتنا تو دے دو کہ زندہ رہ سکیں اتنا تو دے دو کہ زندہ رہ سکیں مشکر آگے فرمایا جا یار لوٹ کے آجا جیسی پیالہ الٹا کیا گیا پورا طلاب بھر گیا تھا پھر کیا ہوا پھر حد درجے کی کھٹیا کام کیا پھر تیوی راکھ چوہان کلر کو بلایا کہ ان کا مر کر دیا قتل کرنے کی باری آ گیا جب قتل کی باری آئی بلایا قاتل کو بلا کے کہا گیا سر لائے گا اس نے کہا کیا ملے گا اکھنڈ بھارت تھا اس وقت اکھنڈ بھارت تھا اس نے کہا آدھا ملک دے دوں گا اس نے کہا سر کس کا کاٹنا کہا ایک بابا کا اس نے سوچا بڑا سستا سودائے ایک بابے کا سر کاٹنا اور آدھی دنیا کی سلطنت ملے گی آدھی حکومت آدھا ملک مل جائے گا اس نے خنجر رکھا کہاں ملے گا کہا ہوگا جنگل میں کہیں اپنی باتیں کرتا ہوگا تلاش کرتے ہوئے گئے نا تو غریب نواز ایک ترخت کے نیچے بیٹھے اور حضور کی حدیثیں سنا رہے ہیں سوچ تو سہی جب نبی کا بیٹھا نبی کی باتیں بتاتا ہوگا تو محفل کتنی نورانی ہوتی ہوگی آج کوئی ہم جیسا نکمہ حضور کی باتیں کرے تو تین مجھے تک محفل جمی رہتی گئے جب اجمیر والا حضور کی باتیں کرتا ہوگا تو اٹھنے کو جی کس کا چاہتا ہوگا محفل جمی ہے یہ بھی جا کے بیٹھ گیا جا کے بیٹھا نا انتظار میں تھا کب موقع ملے کب سر کاٹوں لیکن باتو ہی باتو میں دل دے بیٹھا باتو ہی باتو میں دل دے بیٹھا جب محفل ختم ہوئی لوگ اٹھ کے جانے لگے بہت غور سے سننا محفل ختم ہوئی لوگ اٹھ کے جانے لگے جب لوگ اٹھ کے گئے نا چند لوگ رہ گئے غریب نباز فرمانے لگے جب سب کا کام ہو گیا تم بھی اپنا کام کرو جس کا جو کام تھا اس نے بتا دیا سب کر کے چلے گئے آخر میں بچا قاتل جو قتل کرنے آیا تھا آپ نے اس کی طرف پیٹھ کی کہنے لگے یار تو بھی اپنا کام کر لے تو کیوں کھڑا گئے اس نے کہا حضور میرا کونسا کام کا میری چوکٹ سے کسی کو خالی نہیں لٹایا جاتا گئے جو آتا ہے نباز آ جاتا ہے تو کیوں خالی ہاتھ جائے گا اپنی نیت پوری کر لے کہا حضور کس نیت کی بات کرتے ہو تب غریب نباز نے کہا تھا سر لے نے آیا تھا نہ میرا چل آگے پڑ میرا سر کھاٹ لے تیرا بھی کام ہو جائے اس نے اتنا سنا کہتا حضور میسر لینے نہیں آیا تھا میں تو باتیں سننے کے لیے آیا تھا آپ کی تعلیم سننے آیا تھا غریب نباز نے کہا تھا کوئی تعلیم سننے کے لیے پغل میں خنجر لے کے نہیں آتا ہے اس نے کہا ہم راجبوت ہے خنجر لے کے چلتے ہیں یہ شانقِ غماری غریب نباز نے کہا تھا اگر پغل میں خنجر رکھنا تیری شانق ہے تو راجہ کے دربار میں جو سودہ ہو رہا تھا جو عادی سلطنت کا سودہ ہوا تھا کیا وہ بھی راجبوت کا طریقہ گئے غتموں پہ گر گیا کہنے لگا بابا دربار میں میں تھا یا راجہ تھا تجھے کس نے بتا دیا کہا تُو کیا سمجھتا گئے میں اکیلا ہوں خدا کی قسم جس نے بھیجا گئے وہ پل پل کی خبر مہینوں تین اجبیری کو دیا گئے نہ رہے تکبیر نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالت حق ہے بے شک توجہ ہے تھکے تو نہیں ہیں میں نے موضوع کے حساب نام کے حساب سے موضوع کا انتقاب کیا اللہ آپ کو سلامت رکھے جیو اللہ تمہاری نسلوں میں برکتی عطا فرمائے فرمانے لگے سنو ہمیں ہر چیز کی خبر ہے اس نے اتنا سنا رو دیا کہنے لگا حضور یہ رہا میرا خنجر یہ رہا میرا سر ایسے شخص کو مارنے آیا تھا میں اب میں جینا نہیں چاہتا میرا سر قلم کر دیں موئینوں تین اجبیری کے ہاتھ میں خنجر بھی ہے سر بھی ہے قاتل بھی ہے موقع بھی ہے پاور بھی ہے لیکن پھر بھی کہتے ہیں جا ہم یہاں جان لینے نہیں آئے ہم تو مردوں کو زندہ کرنے کے لئے آئے ہم تو مردوں کو زندہ کرنے کے لئے آئے اب یاد رکھنا میرے بھائی میں رکھ کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں میرا غریب نواز ہندوستان میں آیا تھا اخلاق کی تلوار لے کے آیا تھا ایک ہاتھ میں قرآن تھا دوسرے ہاتھ میں مصطفیٰ کی دی ہوئی تعلیم تھی آقے کریم کا کردار تھا جب تشمن نے ہاتھ میں خنجر دے کے کہا تھا مجھے قتل کر دیا جائے جینا نہیں چاہتا تو ضرورت تو یہ تھی کہ قاتل تھا جان لینے آیا تھا ہم ہوتے تو شاید سرقلم کر دیتے لیکن غریب نواز نے سرقلم نہیں کیا تھا ہم میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں نبی کا بیٹا دین پھیلانے آیا ہے تو دشمن کو قاتل کو معاف کر رہا ہے لیکن ہم سگے بھائی کو معاف نہیں کر سکتے گئے ہم چچا کو معاف نہیں کر سکتے گئے ہم باپ کو معاف نہیں کر سکتے گئے باپ اونچی آواز میں بات کر لے ہم اسے سلام تک نہیں کرتے گئے کہتے نہیں نہیں اس نے مجھے زلیل کیا گئے اگر بھائی بھائی سے اکڑ کے بات کر لے تو تیرے گھر پہ فنکشن آتا گئے کتوں کو ہڈیاں ڈال دی جاتی گئے سگے بھائی کو ایک وقت کا ٹکڑا نگی دیا جاتا گئے ہم کہتے ہیں دین کا پرچم چھکتا جا رہا گئے مجھے بتاؤ تو شاکی ہم نے کون سا دین کا کام آلہ کرنے کی کام کیے گئے مجھے بتاؤ تو شاکی جب بھائی کو معاف نہیں کر سکتا گئے اس کے کہنے سے دین آگے کیشے بڑھے گا جب باپ کو معاف نہیں کر سکتا گئے وہ دین کو کیسے آگے بڑھا سکتا گئے دین اسی سے آگے بڑھے گا جس کے ایک ہاتھ میں قرآن کی دولت ہوگی دوسرے ہاتھ میں مصطفیٰ کے کردار کی دولت ہوگی غلط کہہ رہا ہوں میں یہ کڑھ بھی سچا چاہیے آج ہمارا معاشرہ سسک رہا ہے اس مسئلے کو لے کر کے سسک رہا ہے فنکشن آ جائے تو دعوت کرنے کے لیے بیٹھتا سارے ٹھلووں کو بیٹھاتا ہے کہہ مشورہ دو کس کس کو بلانا ہے ایسے چاپلوس بیٹھتے ہیں مشورہ دینے کے لیے دنیا کے نام گناہ دیتے ہیں سگے بھائی کا نام کوئی نہیں لیتا سگے بھائی کا مشورہ کوئی نہیں دیتا بلکہ بھائی دیتے ہیں اسے مک کلانا اس نے جب تیری بیزتی کی تھی مجھے تکلیف ہوئی تھی کسی کے گھر میں آگ لگی مجھے کیا ملے گا بھائی کو بھائی سے لڑا کے کیا کر لے گا تو حساب مشکل پڑے گا بیٹھ کے کہتے ہیں اس کی دعوت نہ کرنا میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں مجھے بتاؤ تو شغیب بھائیوں میں اتنی دھوریاں ہو گئی اتنی نفرتیں ہو گئی ایک دور وہ بھی تھا ایک ہی آنگن تھا ایک ماں تھی ایک باپ تھا دو بھائی تھے چھوٹے بچے سکول میں پڑھنے جاتے تھے اگر پہلے ایک بھائی آتا تھا ماں کہتی تھی بیٹھے یہ سیب ہے یہ تیرے بھائی کے لیے بھی ہے اللہ وہ ایک پر تو کہتا تھا نہ ابھی نہیں کھانا گئے جب تک میرا بھائی سکول سے نہیں آ جائے گا اس وقت تک نہیں کھاؤں گا اگر ایک پہلے آ جاتا تھا دوسرا دیر سے آتا تھا ماں آگے دسترخان لگا کے کہتی تھی بیٹھے کھانا کھالے ہم کہتے تھی امی پہلے میرے بھائی کو آنے دو تب ہم کھانا کھائیں گے بچپن کا تور ایسا تھا کہ ہم بھائی کے بغیر کھاتے نہ گی تھے آج جوانی آئی گئے اپنے بھائی کو سامنے بیٹھنا گبارہ نگی کرتے گئے یہ نفرتیں کہاں سے آگئیں بتاؤ تو شغی مجھے بتاؤ جب بچپن میں اتنا پیار تھا جوانی میں نفرت کیوں تو جانتے ہو اس کی وجہ یہ کہ جب بچپن تھا تو دولت دل میں نگی تھی اب جوانی آئی گئے تو دولت کا پیار آ گیا ہے جس دل کے اندر دولت آ جاتی ہے اس دل میں اپنے نہیں رہا کرتے ہیں جس دل میں اپنے ہوتے ہیں اس میں دولت کی بھوک لگی ہوتی ہے لگا تو آگ ایسی دولت کو جو بھائی کو بھائی سے جدا کرتے جو اپنوں کو اپنوں سے جدا کرتے ہمیں وہ دولت پیاری ہے جس میں نہ بھائی چھوٹے نہ ہم سے باپ چھوٹے یہ رشتہ میں محبتیں پیدا کرو نفرتیں ہوتی جا رہی ہیں اور ہم سننے کو تیار نہیں ہیں خدا رہا ماف کرنے کے عادی بنے میرے غریب نواز نے ماف کیا فرمایے جا ماف کر دیا ہم نے تجھے اس نے کہا جب ماف کر ہی دیا کہ تو پھر تھکے نہ دے اب زندگی بھر کے لیے اپنی ٹھوکروں میں رہنے کی اجازت دے دے اقلاق اچھے تھے تو اسلام بڑھ رہا تھا دین آگے بڑھ رہا تھا آج اخلاقوں کا جنازہ نکل گیا غریب نواز اخلاق ہی تو لے کے آئے تھے خدا کی قسم پڑھیں تاریخ آج ہم کسی کی مدد کرنے تیار نہیں کبھی کبھی دل دکھتا ہے گاڑی رکتی ہے نا کبھی سگنل پہ سگنل پہ گاڑی رکتی ہے اور پھر کوئی دپٹے والی آکے ہاتھ پھیلاتی ہے اس کی گود میں پچھا ہوتا ہے خون کے آنسو روتا ہے دل خون کے آنسو روتا ہے یاد آتا ہے کاش میری قوم میں وقت پہ زکاة دی ہوتی نا آج کوئی بیوار روڈ پہ بھیک نہیں مانگتی اگر ہم نے خیرات نکال کر کے یتیموں کے حوالے کر دی ہوتی نا تو کوئی میری قوم کی بیٹی روڈ پہ آکے بچے کو گود میں لے کے بھیک نہیں مانگتی ہم نے غریبوں کا حق مارا ہے ہم نے یتیموں کا حق مار لیا ہے اس لیے ہماری بیٹیاں روڈوں پہ آگئی ہمارے پورے بھیک مانگ رہے ہیں خدا توفیق دے اگر زکاة دینے کے لائق ہو تو غریبوں کو حق دیا کرو اگر صدقات فطرات دینے کے حق دار ہو تو یتیموں کو دے دیا کرو تاکہ تمہارے دیئے ہوئے پیسے سے کسی غریب کا چولا جل جائے اس کے گھر کی پرکت بھی رہ جائے اس کی عزت بھی رہ جائے لیکن ہم نہیں کرتے ہیں اقلاق اچھے کرو سرکار غریب نواز ہے اللہ اکبر توجہ ہے نا سرکار غریب نواز ہے کسان آگیا کسان شمش الدین التمش بادشاہ قدور کسان نے آگے کہا سرکار غریب نواز ہے حضور کہا جی کا مہربانی کریں ذرا بادشاہ سے میری طرف سے سفارش کر دیں کہ ٹیکس زیادہ لگا دیا گیا میں کمزور آدمی اتنا ٹیکس نہیں دے پا رہا ہوں جانتے ہو غریب نواز چاہتے تو خط بھی لکھ سکتے تھے اجمیر سے دیلی کا فاصلہ بہت ہے چاہتے تو خبر بھیج دیتے چاہتے تو کہلوا دیتے کہ ہم نے کہا گئے اس کا ٹیکس ماف کر دیا جائے لیکن جانتے ہو اجمیر والے نے ہاتھ پکڑا اور لے کے تہلی آئے جب پادشاہ کے دربار میں کھڑے ہوئے نا سنے گا اور اسے آج کوئی مدد کے لیے آ جائے کہتے تھے چلو ہاتھ اٹھائیں گے کوئی کہتے پریشان ہو جاؤ اللہ تیرا بھلا کرے گا کوئی کہتے تیری مدد کی ضرورت ہے کہتے تھے ٹھیک ہے ہم کوشش کریں گے نا یہ نقیہ کرو اجمیر والے سے سیکھو کسان نے کہا میرا کرز ماف ہونا گے مجھ پہ جو یہ ٹیکس لگا گے یہ زیادہ گے ہاتھ پکڑ کے دہلی آئے شمشتین التمش نے دیکھا ہندوستان کا راج آیا گے اٹھ کے کھڑا گو گیا کہا مغراج کس لیے آئے گو بتاؤ نہ قریب نہ وان کہا یار یہ کمزور آدمی ہے ٹیکس زیادہ کر دیا گے ماف کر دے رونے لگ گیا کہا حضور اتنی سی بات کے لیے آئے گو کہہ دیتے تو ماف کر دیتا خد لکھ دیتے تب بھی ماف کر دیتا کسی کو بھیج دیتے تب بھی ماف کر دیتا غریب نماز سے کہتا ہے شمشتین التمش آقا آپ کس لیے آئے گو کہا میرے نبی نے فرمایا جو کسی کی مدد کے لیے جتنے قدم چل کے جائے گا اللہ اسے ہوتنی غینے کی آتا فرمارا نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے نسارت نعرے نسارت مکتی غحمہ ریعظ آپ کبلا مکتی غحمہ ریعظ آپ کبلا نعرے تکبیر سمجھ گئے میری باہ مدد کریں گے انشاءاللہ سارے بادہ کریں انشاءاللہ ڈر رہے ہیں کیا میں وہ بات نہیں کہوں گا جو آپ کی قدرت میں نہ ہو میں یہ بات نہیں کہوں گا آپ سے کہ کسی ایک گھر کے ہر کٹھے کا لینا اسی کو چلا تے رو نہیں جتنی آپ کی بسطے اتنا کریں جتنی آپ کی امتیں اتنا کریں وہ ساتھ پر ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کے ذریعے کسی کا کام ہو جائے اور آپ کا جنت میں جانے کا راستہ آسان ہو جائے کریں گے انشاءاللہ سارے بولیں انشاءاللہ یہی سرکار غریب نواز ہے سرکار غریب نواز اور یاد رکھئے گا ہمارا غریب نواز سب کو دیکھ رہا ہے کتنے یہاں آکے بیٹھے ہیں انہیں یہ بھی پتا ہے کس نے بلایا ہے انہیں یہ بھی پتا ہے کس نے کیا کیا گیا ہے انہیں یہ بھی پتا ہے اور آج ہی نہیں انشاءاللہ قیامت میں نام لے لے کے کھڑا کریں گے اٹھیں جو میری چکٹ پہ نہ سکے تھے بہار کے خطے میں بیٹھ کے میری باتیں کر رہے تھے ہاں وہ غریب نواز ہے وہ غریب نواز ہے جسے چاہا تر پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کی ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے میری قوم کے نوجوانوں بچے ایسی چیزوں سے جو ہمیں گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہیں جو ہمیں ہمارے رب سے دور کرتی ہیں میرے غریب نواز نے نہ اللہ کی عبادت کر کے لوگوں کو عبادت کی طرف بلایا یاد رکھیے گا وہ قومیں کبھی کامیاب نگی ہوں گی جن کے پیشانی میں سجدوں کا نور نہیں ہوگا نوجوانوں نمازوں کے عدی بنو مسجدوں کو عباد کرو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دو پھر دیکھو اللہ تمہیں کتنی برکتیں عطا فرماتا ہے اللہ کتنی برکتیں عطا فرماتا ہے کوئی کہہ دیتا وہاں مزار ہے چلے جانا چالیس جمعہ راتے چراغ چلاتے طرح کام ہو جائے گا مجھے بتا جس سے رب ناراض ہو کسی بندے کے دیتے پھر کام چلے گا بولو زور سے کیوں نہیں بولتے جب تک اللہ راضی نہ ہو کچھ مل سکتا ہے نہیں مل سکتا نا لینے کے لیے رب کو راضی کرنا پڑتا ہے ایک ٹائم مسجد میں نہیں جاتا چالیس دن چھراغ جلانے جا رہا ہے اب تو بازار ہو گیا لوگوں نے نا دھندے بنا لی پرانی کبرتی لے سکوت کے تیار کر لی اور صبح اٹھ کے کہہ رہا رات آئے تھے خواب میں کہہ رہے تھے یہ کونے کی نٹ کی اٹھا کے جیدے لوگ ٹھیک ہو جائیں گے قوم ادھر ہی چل پڑی ادھر ہی چل پڑی پانچ مار مسجد سے محضر کہتا رہا حیال الصلاح آؤ نماز کی طرف حیال الفلاح آؤ کامیابی کی طرف ایک قدم نہیں بڑھا مسجد کی طرف اور ٹھیکا لیے ویٹھا چراغ جلانے روز جا کے جلاریا چراغ اچھا ایک بات بتاؤ نہیں سمجھنا چراغ بھی نہیں آئے اللہ بھلا کرے آپ کا آپ جو بھی سوچتے ہوں لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ بندہ جس قبر میں لیٹا ہوتا ہے اس کے اوپر نہ فٹو مٹی ہوتی ہے کم سے کم اتنی موٹی پرت ہوتی ہے مٹی کی اوپر کی ٹوٹ سے لیٹ مارو قبر میں پہنچے گی بولو زور سے پہنچے گی دس بلب لگا دو تو پوری لائٹنگ کر دو تو پھر اندر ہجالہ کیسے پہنچتا ہے مزار والا کہتا اوپر چراغ جلانے والے یہ چراغ تو تیرے لیے ہے میرے لیے بھی کچھ کر جا بابا بتا تیرے لیے کیا کرنا ہے وہ کہتا ہاتھ اٹھا سورِ فاتحہ پڑھ میری روح کو بخش دے چراغ جلایا اوپر اجالہ ہو گیا سورِ فاتحہ پڑھتے میری قبر کے اندر اجالہ ہو جائے تو اندر کے اجالے کی فکر کسی کو نہیں اوپر کی سب کو لگی ہے چالیس جمعے راتے جلانے جا رہے ہیں چالیس جمعے راتے ہیں یار بھائی سوچو تو صحیح چالیس جمعے راتے جاتے ہو میں انکار نہیں کرتا مزاروں پہ جانا چاہیے اللہ کی ولیوں کی قدموں میں جاؤ تو اللہ پدبختی کو دور فرما دیتا ہے مگر قدا کی قسم کہتا ہوں چالیس نمازیں مسجد میں پڑھ لے اللہ ساری مصیبتوں سے نجاتا تھا فرمائے حضرت عمر فاروق اعظم کا دور خلافت ہے بتا دو یہ بات ہوں اللہ آپ کو سلامت رکھیں انشاءاللہ کبھی آئے نا تو وقت پہ انشاءاللہ مائک ملے گا اور پھر انشاءاللہ ڈٹ کے باتیں ہوں میں تو آپ کی حمد کو دعات دے رہوں تین وجہ بھی بیٹے ہوئے ہوں اٹھ کے مد باگ جانا اس بات بات اللہ آپ کو سلامت رکھیں نوجوان نوجوان یہ ہی ہماری اللہ رسول کے لیے ہونی چاہیے ہماری جوانی اللہ رسول کے لیے ہونی چاہیے سنیں حضرت عمر فاروق اعظم کا دور خلافت ہے ایک نوجوان ہے ایک محلے کے اندر بڑی خوبصورت ایک شہزادی رہتی تھی وہ اسے دیکھتا رہتا تھا ایک دن اس لڑکی نے کہا تو مجھے اتنی غور سے کیوں دیکھتا ہے تو وہ کہنے لگا مجھے تجھ سے محبت ہو گئی عشق کا نشہ بہت چڑھایا ہے سب سے زیادہ فساد یہی پھلایا ہے جدر دیکھو ادھر ہی عشق کے بیمار بیٹھے ہیں ہزاروں مر چکے اور سیکڑوں تیار بیٹھے ہیں انشاءاللہ بھائی بیٹھے توجہ ہے نا چلوں آگے اس نے کیا کہا اس نے کہا مجھے تجھ سے محبت کرنے لگا ہوں تجھے حاصل کرنا چاہتا ہوں تو لڑکی نے کیا بات کی جانتے ہیں اس نے کہا ٹھیک ہے میں تیری محبت کی قدر کرتی ہوں ایک بات میری مان لے میں تیری ہر بات مانوں گی کہا کیا کہ چالیس دن نبی کے عمر کے پیچھے نماز پڑھ لے جب تیری چالیس دن پورے ہو جائے نا پھر آکے مجھ سے ملاقات کرنا جو تُو کہے گا وہی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گی اللہ وقت پر چالیس دن یا چالیس نمازیں جو بھی شرط لگی تھی کہا بات تو چھوٹی سی ہے گیا مسجد میں نماز پڑھنے لگا جب چالیس نمازیں مکمل ہوئی فادے کے مطابق لڑکی اسی چوک میں کھڑی گئے نظر نقی اٹھائی گردن جکا کے سیدھا جا رہا تھا لڑکی نے کہا نوجوان ظرم مڑ کے تو دیکھ شہی تُو تو مجھ سے پیار کرتا تھا آج نظر اٹھا کے نہیں دیکھ رہا گئے کیا بات ہے تو لڑکی نے یہ کہا تھا کہ بتا مجھ صحیح کہا ہے کہ نقی اس نے کہا تجھے کیا بتا جب سے عمر کے پیچھے کھڑا ہوا گو مجھے اپنے رب کی ذات صحیح کو محبت ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے بیٹھے رہیے گا کوئی پہاڑ گرے گا پہلے ہم پہ گرے گا سوجہ ہے کہا کہ جب سے نماز پڑھئے اب کوئی نظروں میں چڑھتا ہی نہیں ہے چڑھتا ہی نہیں ہے تم ماباب کی خدمت وقت پہ کرو اور ایسے لوگ جو دھوکہ دے کر کہ تمہیں گمراہ کر رہے ہیں ان سے بچو اگر واقعی پیر اللہ والا ہے نمازی ہے باشراہ ہے تحجد گزار ہے یا شریعت کا پابند ہے سنی صحیح العقیدہ ہے پھر اس کی پیروی کرو جب اس کی پیروی کرو گے اس کا یہی کہنا ہوگا مسئلہ کے عالی حضرت پہ قائم رہو زندگی تھی گئی ہے اسی کے لیے اخترِ قادری خلد میں چل دیا خلد واہِ ہرِ قادری کی کریں گے انشاءاللہ یہ کار مسجدِ آباد کریں گے اببہ کی خدمت کریں گے کہہ رہا ہوں وہاں جاؤں گا تو دعا قبول ہوگی میں کہتا ہوں یار تیری دعاوں کی مقبولیت کا قبلہ اللہ نے تیرے گھر میں رکھا ہے اگر تیری دعایں قبول نہ ہوتی ہونا پکڑ لے ماں کا دامن کہ آج اس دپٹے کے آنچل کو پھیلا دے آج میرے لیے ہاتھ اٹھا دے خدا کی قسم اس کا آنچل اٹھ جائے گا اللہ تیری تقدیر کے فیصلے فرما دے باپ دبا کے لیے رو رہا ہے یہ چادر پہ چادر چڑھا رہا ہے اممہ کا بخار کا ٹیسٹ نہیں ہو رہا ہے اور یہ جا کے وہاں پہ اگربتی محمدتی لگا رہا ہے کیا ملے گا کیا ملے گا جس پیسے کی تُو نے اگر پتی خریدی ہے اس پیسے سے دبا کرا ماں کی جس پیسے سے تُو نے چادر خریدی ہے اس پیسے سے ماں کا علاج کرا دے خدا کی قسم اجمیر والا بھی کہے گا اجمیر آیا نہ تُو نے ماں کو راضی کر لیا گئے ہم اجمیر میں لیٹے لیٹے تُس سے راضی ہو گئے اور صرف اجمیر والا نہیں مدینے والا بھی یہی کہتا بتا دو یہ بات حضور کی جو کھٹے دور کے گاؤں سے ایک دوڑتا ہوا شخص آیا یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں رہنا چاہتا ہوں میرے نبی نے فرمایا کیا کرے گا کہا تیرے قدموں میں جان دینے آیا ہوں تیرے قدموں میں جان دینے آیا ہوں سنا گئے جو تیرے ساتھ لڑتے ہوئے مر جاتے ہیں وہ جنتی ہو جاتے ہیں میرے نبی نے کہا تا بتا تو شہی یار پیچھے کسے چھوڑ کے آیا گئے کہا ایک بڑی ماں ہے ایک بڑا باپ ہے کہا کس حال میں چھوڑا گئے یا رسول اللہ میں اکلوتا تھا ان کا جب گھر سے چلا ماں کی آنکھ میں بھی آنشو تھے باپ بھی روتا ہوا رفشت کر رہا گئے لیکن کسی نے روکا اس لیے نقیت تھا کیونکہ تری کچھو کھٹ پہ آیا تھا میرے نبی نے فرمایا واپس چلا جا اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے جنت چاہیے شہیدی کا درجہ چاہیے سر کٹا کے جنت چاہتا ہوں میرے نبی نے کہا جا جس ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کے آیا گئے اسے چاہ کے ہسا دے اللہ تجھے گھر کے اندر شہادت کا درجہ تا فرما رونگی ہے وہ بابے جو ماں باپ کو چھوڑا کے اپنی خدمت کراتے ہیں جو مسجدیں چھوڑا کے تم سے مزاروں پہ جھاڑو لگواتے ہیں عقل مند وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتے ہیں فرصت ملے پر آئیس کے بعد تو پھر اللہ والوں کی چوکھٹ پہ جاؤ بیٹھا پھر مہین و دین اجمیری کی چوکھٹ پہ آس تو جاتے پورے ہی بجھ جاتے ہیں پہلے ایسے چلتی تھی چادر پکڑی بس اور اب تو جاتے ہو پوری چادر اڑکے اندر بجھ جاتے ہیں یہ حالات ہیں ہمارے سرکارِ عالی حضرت ہم سنیوں کی جان عاشقوں کی پہچان جس کے بارے میں آج بھی دنیا کہتی ہے ڈال دی قلبوں میں عظمتِ مصطفیٰ سیدی آلہ حضرت پہ سیدی آلہ حضرت پہ لاکھو سلام اجمیر شریف جاتے نا تو کبھی مزار کے اندر نہیں جاتے کبھی مزار کے اندر نہیں جاتے تھے چوکھٹ پہ کھڑے رہتے تھے اور جانتے ہو کیا کہتے تھے کہتے تھے بکاری گھر کے اندر نہیں جاتے سرکار بکاریوں کو چوکھٹ پہ بھیگ دی جاتے تھے کتنا بڑا علامہ اتنا بڑا علمہ کہ سو علوم پہ مہارت رکھتا گے اور اتنا بڑا محدث حدیث بیان کرے تو اپنے وقت کا امام بخاری لگے فقہ پہ قلم چلائے اپنے وقت کا امام آزم لگے جب منطق و فلسفے پہ بولے اپنے وقت کا سب سے بڑا سائنٹسٹ لگے اور جب عشق کی بولی بولے اپنے وقت کا جامی نظر آتا گے اور جب عشق کی بولی بولتا گے اور یہ کہتا گے جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو غترد کا مزہ نازے تباہ اٹھائے کیوں وہ کہتا گے مغرات نوکروں کو غلاموں کو بھکاریوں کو اندر نہیں آنے کی اجازت ہوتی میں چوکٹ پہ کھڑا گوں بھی ایک یقی ملے گی اتنا تیہاں گیا گے خدا کی قسم ساری دلیا میں امام احمد رضا کے نارے لے بھائی یہ پورے نبو سا کرو چادر میں جاکتا مزار کے والے کی شان دیک اور اپنے اوقات دیک ہم کتنے گناہ ان ہاتھوں سے کرتے ہیں اور وہ جو مزار میں لیٹا ہے نہ وہ اللہ کا بڑا محبوب بندہ ہے بڑا محبوب بندہ کچھ جا کے تو تواب کرنے لگتے ہیں ایک تو کہہ رہے ہیں میں مرید ہوں پانا بابے کا نام نہیں لوگ چڑھ جاتے ہیں میں نے کہا وہ تاہی بھی نہیں کہہ لگا نہیں ان کے مزار کا چکر لگا لیا تواب کر لیا ہم مسلمان ہیں اعلیٰ حضرت میں ایسی دیکھ مانگی مہین الدین اجمیری کی چوکٹ پہ آج بھی اندازہ لگا سکتے ہو میں ابھی بریلی شریف گیا تھا اور سے چھٹی سے کچھ پہلے تو بریلی شریف میں بہار کے عاشقوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی گلیوں میں پہر رکھنے جگہ نہیں تھی بریلی کے سٹی اسٹیشن کے اوپر اتنی بسیں کھڑی تھی کہ جگہ نہیں تھی ہاں ہر شخص پہ بابندی تھی لیکن عاشقوں پہ کوئی بابندی نہیں میں نے کہا یہ بھیڑ کیسی ہے تو ایک کہنے نے کہا یار ہی ناج میرے جانا چاہیے یہاں کیا کرنے آتے ہیں میں نے کہا تم نہیں جانتے ہو اجمیر والے کا بریلی والے کا بڑا گہرا مامل آئے میں نے کہا تجھے اتنی لمبی داڑی رکھ کے بریلی والا سمجھ میں نہیں آیا یہ بہار کے کسان کو آلہ حضرت سمجھ میں آگئے بہار کے مزدور کو آلہ حضرت سمجھ میں آگئے بہار کے پچھوں کو آلہ حضرت سمجھ میں آئے ان کی حاضری بتاتی گئے یہ کہنا چاہتے گئے کہ دین دیا تھا معین الدین نے دین بچایا گئے احمد رضا نے پہلا سلام احمد رضا کو کیا جائے گا آگے چل کے پھر سلام معین الدین اجمیری کو کیا جائے آمائی